ہلو دوستو سواگت ہے آج کی اس نئے انٹریسٹنگ ویڈیو میں آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آدھی مانو کا اتیاس اس کی جانکری کی باری میں مانو کا اتیاس قریب چالیس ہزار لاکھ سال پرانا ہے جب ہم پرتوی کی اتپتی ہوئی تب سے ہی مانو یہاں رہتا آیا ہے حال کہ انسان سادنوں سے یہ جہیر ہو چکا ہے کہ کروڑوں ورس پورو پرتی استیتوے میں آئی ہے ڈتار لگ بگ چالیس ہزار لاکھ ورس پہلے آدھی مانو کا جنم ہوا تھا آج ہم جس سماعت میں رہتے ہیں اس پریویس کی ہمیں عادت پڑ جاتی ہے یہ مان لیتے ہیں کہ دنیا ہمیشہ سے ایسے ہی رہی ہوئی یہ ہم بول جاتے ہیں کہ جیون ہمیشہ ویسا نہیں تھا جیسا آج دکھتا ہے کہ آدھی مانو کے سمیے کی دنیا کلپنا کر سکتے ہیں جا آگ نہ ہو تو کہتے باڑی عوشکار نہ ہوا ہو آدھی مانو کا جیون کیسا رہا ہوگا اس سمیے کے لوگ یاترائی کر لیتے تھے پر سڑکے نہیں تھی یاتیات کے آدھونک سادن نہیں تھی آدھی مانو کے سمیے میں جیون کی پریشتتیوں کے بارے میں جانکری پرابت کرنا ہمارے عطیت کو پہچاننا ہے ہمارے عطیت میں جو گیان کے بندار ہے اس کا ہمیں پتانے کا پوراتر سامگری سرالیک آدھی سے پتا لگتا ہے ہمارے دیج میں وکشیت ندی گاٹی سبیتاؤں کی جانکری بھی ہمیں وہاں خدائی سے پرابت ٹوٹے بونوں سکھوں برتنوں داتوں اور کے اوزار انیک وشتوی ملتی ہے جنگا اوپیوگ آدھی مانو کیا کرتے تھے ہزاروں ورس پورو انیک پراشین نگر کی گاؤں نشٹ ہو گئی عطوہ ان کے مکان درتی میں سما گئے ان کی خدائی میں بھی سبھی چیز نکلی ہے جو ان کے کام آتی تھی یہیں چیزوں کا اتیاس پورس روت کے روح میں جانے لگی ہے منوسیٰ کے جنم سے لے کر لپی کے وکاس تک گیتی خاصی کال اتوا پورا ایتی سے کار کا جاتا ہے ویگینکوں کا کہنا ہے کہ کروڑ ورس پورو پرتوی کی اتپتی اور اور مانو کی اتپتی لگبک چالیس لاکھ ورس پورو ہوگی اس وقت یعنی کیستانوں پیر مانو کی خوپڑیا ویہ ہیڈیا پرابت ہوئی ہے وہ لگبک ڈیڑھ لاکھ ورس پورانی ہے آج سے دس آزار ورس پورانا تک کا کال پورا ایتیہازی کال مانا جاتا ہے اس کال میں آدھی مانو جنڈ بنا کر جنگلوں میں بوجن کی تلاس میں گھومتے رہتے تھے جانوروں کا سکار کر کے کھانا گھپاؤں میں رہنا یہیں ان کی دنچریہ ہوا کرتی تھی وہی جنگلی جانوروں کے بے سے گھپا کے باہر دروازے پیر آگ لگا کر رکشہ کرتا تھا پتر سے ہی آگ جلا تھا پتر سے ہی برطنے وزار کا اوپیو کرتا تھا اس لیے آدھی ماناو کال کو پوسن کال کا یا پرستر کال بھی کہتے ہیں اس کال میں آدھی ماناو گمار کر جیون بیتاتا تھا یا چھوٹے چھوٹے سمو میں رہتا تھا سمو کے نیتا یا موکیا کے ساتھ بوجن کی تلاس میں ادھر ادھر گھومتا رہتا تھا اور جب ایک استان پر بوجن سماپ تو جاتا تب دوسری ستان پر چلی جاتے تھے وہ پتروں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کارٹ کر پتلی دار والے آتیار آری چاکو بنا کر اس کا پریوب کرنے لگا بڑے ٹکڑے اور کلہاڑیوں اور تھوڑا وزولہ آدھی بنا کر لکڑی کارٹنے اوپیوب کرنے لگا بعد میں دیرے دیرے انہی پتروں کے اوزار لکڑی کی ہتیا ڈال کر اور اچھی طرح سے اوپیوب کرنے لگا جیسے جیسے مانو کو اپنے آس پاس کی وستوہ کا گیاں ہوتا گیا ویسے ویسے اپنے لیے اور سویداؤ جھوٹینے لگا پرارم میں مانوشی کو کپڑے پہننے کا گیاں نہیں تھا وہ پیڑ کی چھال بڑے پتو جانوروں کی کھال سے ٹھنڈ کے سمیں میں اپنا بچاو کرتا تھا بعد میں جانوروں کو پالن پوسنا پودے اگانا انپیدا کرنا آدھی شیخ گیا جسے اس کا گمڑ کر جیون سماپت ہو گیا اور ایک استان سے جوپڑے بنا کر رہنے لگا اور کھیتی کرنے لگا اس نے کتے بکری بیڑ آدھی جانوروں کو پالتو بنا دیا اور ان سے اپنے کاریے میں سیوگ لینے لگا دیرے دیرے اومانوں نے دھاتوں کی کھوچ کی پہلے تامہ باد میں جستہ پھر سیسا کھو جا گیا کتے استانوں پر تامے کی کلھاڑیاں ملنے سے پتا جلا ہے کہ پتر کے بعد مانوسیٰ نے سرو پرتم تامے کی کھوچ کی استائی جیون جیتے ہوئے اس نے پیڑ کے موٹے تنے کے لٹکتے ہوئے دیکھ کر پہیاں بنانے سیکھا جس سے گاڑی بنا کر اپیاب کرنے لگا پتر کی چاک بنا کر مٹک کے برطر بنانے لگا گیون جو اور کپاس کی کھیتی کرنا جوپڑے بنا کر رہنا جانور پالنا آدھی کاریے سیکھ کر وہ اپنی آوشکتاؤں کی پورتی کرنے میں لگا جیسے جیسے مانو سمجھدار ہونے لگے ویسے ویسے پرکرتی کا اپاسنا کپڑے بنا آدھی کارے کرنے لگا اس پر کار پورا پوسنکال سے تامرکال تک آتے آتے مانو وکاس میں کرم آدھی مانو کا رہن سین آدھی پورو عوستہ میں کافی آگے بڑھ گیا امید کرتا ہوں دوستو آدھی مانو کا اتیاس اور یہیں ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا یادی آدھی مانو کی اتیاس کے باری میں آپ کی دیگری جان کری پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستو کے ساتھ جبور شیئر کریں اور ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کر دینا تو ملتے ہیں جلد ہی نیشٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے جہین